سارے کے سارے اٹھارہ پولٹیکل جمہوری پارٹیوں کے ایکسپائرڈ تھکے وے بھئیمان ملک کو تباہ کرنے والے لیڈرز ہیں انکلوڈ وہ ہمارا ذمہ دار ہے ہمارا عدالتی نظام پاکستان کا آپ شروع کرتے ہیں کہ صادق امین کا سیڈیفگیٹ دیا اسی عدالتی نظام نے ایمان خان صاحب کو پھر آدھی رات کو کوٹس نے کھلی گن پٹی پہ بندو رکھی بارہ بجے کا ٹائم لائن دیا اور کا پھر آپ پچاس اوپیک سٹیم پر اس ملک سے بھار بھیج دیتے ہیں پھر چار سال مفروی رہتے ہیں کوئی سومو موٹس کوئی نوٹس کوئی لیگل ٹرم نہیں ہوتی کہ ان کو واپس لیا جائے اب آپ ہوا جو چل رہی ہے وہ ڈیریکشن تو عدالتی نظام ہمارا بتاتے ہیں کہ اب یہ کالا تھا یہ سفید ہو گیا ہے اب اس کی طرف راہ کسی کا بھی مو مڑ گیا ہے اس کو سلوٹ لگ رہے ہیں بیٹی جو ہے وہ نوکری کرنے جاتی دس روٹی کھانے کے لیے اس کا ریپ ہوتا ہے اس کی عزت لوٹی جاتی ہے اس کا قتل ہوتا ہے اس کی ویڈیو آتی ہے لیکن قانون اندھا بیرہ لگڑا لولہ کچھ نہیں دے پاتا اب میں کہتا ہوں جی عمران خان سمیت نواز شریف سمیت مولانا سمیت یہ سارے بیس لوگوں کو ساتھ بٹھالے جنہوں نے تباہی کی ہے ملکی سارے بیلینڈ ڈالر مار ایڈاؤن میں آگیا کہ سرم آف کریں گے بتائیں یہ ایف آئی آئر بھی نہیں کار سکتے یہ ایکسن دی نہیں سکتے قربانیاں وہ دیں گے مزے ہم لیتیں گے بائن نا چوٹل دیموکراتک لیڈر دیموکراتک سپائٹ سسٹم کی بات کروں اس کا جنازہ لے لے کے میں کپ تک چلوں گا مجھے کیا بھی ہے مجھے گورے کی غلامی کر لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف کو کس طرح سہولت کاری دی جا رہی ہے اس پر فیصل وڑا نے آج پورے عدالتی نظام کو بینکاب کر دیا اور کہا کہ اب یہ ایکسپائرڈ لیڈر اس ملک کو نہیں چلا سکتے فیصل وڑا جذباتی ہو کر نون لیگ پر ایسے برسے کے مزہ آ گیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں فیصل وڑا کی تو آتیت پر نظر ہے ان سے پہلے پوچھیں کہ ان کی پروجیکشن کیا ہے کیا ہونے جا رہا ہے ملک وہ بلکل پوچھیں گے اب یہ ہمیں مولانا فضل الرحمن صاحب یہ بتا رہے ہیں سکھا رہے ہیں کہ نیا زاویہ نئی سیاست اور بلاول بٹو زداری صاحب کہ روایتی سیاست یہ بھی ہمیں سمجھا دی جیگا اور باقی بلیٹران یہ کہتے ہیں کہ ماضی کو بولیں آگے بڑھیں آپ کا میں دیکھ رہا ہے ایک کنسسٹنٹ بیو ہے کہ یہ جو ساری پارٹیز ہیں یہ سارے یہ سپینٹ فورسز ہیں چلے ہوئے کارتوس ہیں ہمیں کوئی آگے بڑھنا چاہیے کوئی نیا فارمولا ہمیں اپنانا چاہیے کیونکہ اس سے گزارا نہیں ہوگا گمت صاحب دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں بیک گراؤن میں دیکھنا بڑا ضروری ہے سب سے پہلے تو میں آپ نے تو بڑا اچھا اس کو سمپ کر دیا پلائٹ وے میں بڑھ میں کہتا ہوں یہ سارے کے سارے اٹھارہ پولٹیکل جمہوری پارٹیوں کے ایکسپائیڈ تھکے وے بھیمان ملک کو تباہ کرنے والے لیڈرز انکلوڈنگ پی ٹی آئے انون اور پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی جتنی بھی کٹر پٹر پارٹی ہیں کیونکہ انہوں نے کچھ دیا تو ہے نہیں اب پرابلم ہماری کیا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہاں شروع یہاں سے کرنا ہے کہ جو سیلیکٹڈ لادلہ ہم ملک میں لاتے ہیں اور ہفتے ضرورت اور وقت ضرورت وقت حال ہم کس کو لاتے کیسے لاتے ہیں اور ہم کون اس کا ذمہ دار ہے وہ ہمارا ذمہ دار ہے ہمارا عدالتی نظام پاکستان کا آپ شروع کرتے ہیں کہ صادق امین کا سیڈیفیکٹ دیا اسی عدالتی نظام نے امیان خان صاحب کو پھر آدھی رات کو کوٹس نے کھلی کنپٹی پہ بندو رکھی بارہ بجے کا ٹائم لائن دیا اور کا نو وڈ آف کونفرنس کراؤ پریشریز کیا پریزن وین کی پھر سمپتی کے لیے واپس چانر آراؤنڈ ہوئی عمران خان صاحب کی طرح نواز شریف صاحب کو اوور دا کاؤنٹر پہ پیسے نہ لینے پہ ناہل کیا پھر ان کو جیل میں کہا کہ پچاس روپے کے سٹیم پیپر پہ گیرنٹی دو جو اللہ میاں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ زندگی موت کا فیصلہ وہ کہہ رہے ہیں آپ بتائیں آپ ذمہ دار ہوں گے ان کو پھر اس پچاس روپے سٹیم پیپر پہ نکال دیتے ہیں اجازت دیتے ہیں اور محترم جسٹس صاحب ہیں انہوں نے بڑے ہسٹوریکل فیصلے کی ہیں میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کے فیصلوں میں وہ میرے پر فیصلہ بھی پڑھا ہوئے جس میں انہوں نے کہا ہے اثر ملنہ صاحب نے کہ نون لیگ یا نواز شیخ صاحب کو اگر مسئلہ ہے بیماری کا تو وہ پنجاب گورنمنٹ سے رجوع کرے تو امشور قانون کے اندر کوئی ایسی شک ہوگی جس میں اتنا ہمارے پاس ہیومینیل گراؤنڈ موجود ہوں گے پھر آپ پچاس روپے سٹیم پیپر اس ملس سے بھار بھیج دیتے ہیں پھر چار سال مفروی رہتے ہیں کوئی سومو موٹس کوئی نوٹس کوئی لیگل ٹرم نہیں ہوتی کہ ان کو واپس لائے جائے وہ مفروی گزارتے ہیں اس کے بعد پھر وہ آنے ہی کرتے ہیں جب آنے ہی کرتے ہیں تو جو میں نے سارے پروگرامز دیکھے میں لائیر تو نہیں لیکن انہوں نے کہا یہ پوسیبل نہیں ہے کہ وہ جیل جائے بغیر ہو لیکن قانون میں شک ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے ماہ قانون تو جو زبان سے نکل گیا وہ قانون بن گیا ہے ہا راتے ضرورت اپنی مرضی جس کی جو ہے وہ کر سکتا ہے تو ان کو بھیل دے دی تو بھیل دینے کے بعد جب آگے تو پھر آپ گلہ کسے کر رہے ہیں اب آپ ہوا جو چل رہی ہے وہ ڈائریکشن تو عدالتی نظام ہمارا بتاتے ہیں کہ اب یہ کالا تھا یہ سفید ہو گیا ہے اب اس کی طرح براکسی کا بھی موہ مڑ گیا ہے اس کو سلوٹ لگ رہے ہیں ان کو کہا ہے good to see you sir کوئی ambassador آ رہا ہے کوئی پولیس وار آ رہا ہے کس ضابی کے تحت آ رہا ہے کیا پوزیشن ہے اس کی یہ کسی کو ضرورت نہیں یہ convicted ہے نہیں ہے بیل ہو گئی بیل ہو گئی براکسی کا بہت دیکھ تو آپ یہ کہیں ہمارا عدالتی نظام جو ایک لینڈ کلوزر ایک سپاہی کو نیچے دے دیتی ہے اس کی ویڈیو آتی ہے وہ بندہ مجرم بائزت بری ہو آتا ہے ایک بیٹی جو ہے وہ نوکری کرنے جاتی ہے دس روٹی کھانے کے لیے اس کا ریپ ہوتا ہے اس کی عزت لوٹی جاتی ہے اس کا قتل ہوتا ہے اس کی ویڈیو آتی ہے لیکن قانون اندھا بیرہ لنگڑا لولہ کچھ نہیں دے پاتا اس کے بعد ایک بچی جنج کے گھر میں جاتی ہے کام کرنے اس کی بیوی اس کا دماغ کا بھیجا پھاڑ کے اس کے کیلے ڈال دیتی ہے اس کو اٹھا کے سرک میں بھیگ دیتی ہے لیکن بیل مل جاتی ہے یہ دالتی نظام کو آپ یہ کہیں question میں آپ لائیں یہ نہ کہیں نا کہ ہم کہتے ہیں جی وہ طاقتور حلقہ وہ establishment وہ فوج وہ بھائی فوج گئی تھی گاڑی لینے فوج میں بیل دیتی فوج نے جہاز میں بٹایا تھا فوج نے نکالا تھا آپ سیکنڈی تو ہو سکتے ہیں پرائیمری نہیں بھول سکتے ہیں کبھی آپ کسی کو بن پوائنٹ پر کہتے ہیں یہ کر دو کبھی کہتے ہیں وہ کر دو کبھی کہتے ہیں یہ پوری دنیا میں عدالتی نظام کو آپ کہتے ہیں جی آپ خیر مقدم کرتے ہیں تو خیر مقدم کریں پھر پھر ماتم نہ کریں پھر لوگوں کو بلیم نہ کریں آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اگمان صاحب نعرے لگاتے ہیں کہ ہم جان دینے کو تیار ہے نہ کوئی بزنس مین نہ کوئی بیروکریٹ نہ کوئی ڈیموکریٹ نہ کوئی پارٹی کا پولٹیکل آدمی نہ کوئی لیڈر کبھی آپ نے سنائے کو گیا ہو کہ جی بارڈر پر جھگڑا ہو رہا ہے میں جان دینے جا رہا ہوں نہیں نہیں یہاں تقریر کرتے ہیں ایک گھنڈے میں وہ شہید کی راش کو گفن کرتے ہیں اور پھر اسی کی تمسکر اڑات کے سارے لیڈرز تمام جن کے نبگز بھرہا ہوئے جو پنجاب پولیس بنانا چاہتے ہیں وہ فوج کا تمسکر اڑات کے اسی کے اوپر اپنی سیڑھی اور سیاست کرتے ہیں یہ تصاب بھی ان کا ہونا چاہتے ہیں یہ بات بھی نہیں یہ ایف آئی آر بھی نہیں کار سکتے ہیں یہ ایکشن بھی نہیں لے سکتے ہیں تربانیاں وہ دیں گے مزے ہم لوٹیں گے یہ پوسیبل نہیں کہ اس کے پیچھے آپ کی منطق کیا ہے اگر یہ سارا محول ایک طرف چرل ہے جسر آپ بھی ذکر کر رہے ہیں تو پھر یہ بارہ چودہ اٹھارا مینے کے لیے کیوں اور اگر صرف بارہ چودہ اٹھارا مینے ہی ہونا ہے تو پھر اتنی بڑی ایکسرس کرنے کی کیا ضرورت ہے ابھی ایکانومی ٹھیک ہو رہی ہے معاملات بہتریک طرف چلنا شروع ہو گئے وائی نوٹ لائک کوئی سرائے کوئی سسٹم میں آپ سے ریکویش کروں سب سے بیس بات یہ ہے کہ ہم سب شرماتے ہیں گھبراتے ہیں پریشان ہوتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہہ دیں پبلکلی بیٹھ کر کہ یہ سارا جو آج ڈالر نیچے آ گیا سمگلنگ رک گئی اچھا ہے جو ہے روز مراکی کنٹرول میں آ رہی ہے ایک بچینی پاکستان میں ختم ہو گئی اور اس کا سرہ اور کریڈٹ چیف آوارمی صاحب کو جاتا ہے جبوریت جبوری لوگ جس کا جو کریڈ ہے آپ نے اچھا کام کی ہے اگر ایک چیف آوارمی صاحب اپنی جیب کو نہیں دیکھ رہا اور ملکی سالمیہ تو ملکی لوگوں کا سوچ رہا ہے اور ایک اچھا کام کر رہا ہے ہم اپریشیٹ کرنا چاہیے آپ کہتے ہیں جی وہ گنڈا سوٹی چلا رہے ہیں گنڈا سوٹی کیا ہوتی ہے گونڈنس کس کا نام ہے کہ آپ پن پوائنٹ کریں اپنی ایڈمیسٹریشن کا مینجم کر کے اس کو صحیح سمت پہ لیا ہے صحیح سمت پہ آگئی چیف جسٹس صاحب ہیں فائزہ صاحب وہ بھی ڈیوائن ہیلپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا ہے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ عرشت شریف اور دیگر بہت امپورٹن کیسز کے اندر فیصلے ہوں گے منطقہ نام سے پہنچیں گے but at the same time اگر آپ دو آدمیوں نے ایک بنیاد رکھی پاکستان بڑے عرصے کے بعد ایک solid بنیاد ہم رکھ رہے ہیں اور اس پر آپ کہہ رہے ہیں ہمیں کیچڑ کی شٹ ڈالیں گے جس کی بدبو بھی آئے گی جو بے بھی جائے گی جو گر بھی جائے گی اب میں کہتا ہوں جی امران خان سمیت نواز شریف سمیت ٹیپل پھاری سمیت مولانا سمیت یہ سارے بیس لوگوں کو ساتھ بڑھالیں بولا ملک چلو تو جنہوں نے تباہی کی ہے ملکی ہم ملک چلیں گے ڈالر اسمان سے بات کرے گا جس میں جمہوری حکومت آجے گی کٹھول اسمان سے باتیں کرے گا روٹی کپڑا مکان آپ نے انسینٹیوز کیا دی ہیں بلو چستان میں آپ نے جائے گا بجلی فری ہوگی کیوں بھائی ہاں شہد کی نہرے دودھ کی نہرے بہنا شروع ہو گیا ڈائمنڈ نکل آئے ہیں کیا ہمارا کرزہ ماف ہو گیا اور تیس چالیس بلین ڈالر ہمارے اکاون میں آگیا کس طرح ماف کریں گا بھائی بتائیں تو جو فیٹری لگائے گا پلان دیکھیں جو فیٹری لگائے گا اس سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے میری فیٹری لگاؤں گا تو چلاوں گا نہیں میرا جو کالا دھن ہے اس کو میں لیگلائز کروں گا ٹھیک ہے نمبر اکتہ پر امنسٹی دے دے بولو جتنے چوری کمال ہے سب لے کے آجے تیسری چیز پونے چھے کروڑ لوگ ہیں جوان بچے ینگسٹر ان کا فیصلہ ارفان صدیقی صاحب قابل عزت آدمی میرے تھا میرے لیے ارفان صدیقی صاحب جو اسی سال کے آدمی ہیں پچھتر اسی سال کے آدمی ہیں وہ پچی سال کے بیس سال کے لڑکے لڑکی کا فیصلہ کرے گے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے والد بہت چھے ڈرائیور تھے پچاس سال پہلے انہوں نے کوئی ایکسیلنٹ نہیں کیا تھا تو آج کیا وہ فراری چلا لیں گے تو فراری نہیں چلا سکتے تھے ایک سپائر سسٹم کی بات کر رہا ہوں کہ اس کا جنازہ لے لے کہ میں کب تک چلوں گا مجھے کیا دیا ہے مجھے گورے کی غلامی کر لیتا ہوں انہوں نے مجھے روٹی کپڑا بخان تو ملے گا اگر بچے نے گھٹک گھٹک کے ڈھکن نہ ہونے سے مرنا ہے بجلی کی تاروں سے مرنا ہے غریب کے بچے نے نوکری کرتے ہو اس کی عزت بڑھنا کر کے اس کی لاش کو ٹھا کے باہر پھیکنا ہے اور بیریانی کی پلیٹ میں آپ نے ووڈ دینا ہے اور جمہوری مزا لینا ہے جنازہ لے لیں کافی دیر سے حسن جو ہے نا وہ کافی ذرا سوالات اور تفسرہ کومنٹ کرنا ہے میں تو اس کے تفسر ایک ساتھ ہوں کہ ہوا چل پڑی ہے اور ہوا کی صرف عدالتی نظام نے ہمیں بتا دی تو ہی شوڑ بیری کلیر کہ وہ جنرم جا رہے ہم جا رہے ہیں لیکن کیونکہ انکومپٹنسی ہے نہیں کر سکیں گے فیصلے سب کو اپنی جیب کے اپنے انٹرسٹ کے ٹیلرمیٹ کیسز ماف کرانے کے کرزے لینے کی عادت ہو گئی ہے سارے ہم نے آیا ہم پہ آلا سارے بیٹھے ہوئے جو آج ایک دو گالیاں دے رہے لوگ بھی حسن رہے ہیں جمہوری باتیں کر رہے ہیں سو سال کا آدمی نئی جمہوریت اور ڈیریکشن پولٹکس کی دے رہے ہیں یہ منتق سر یہ منتق میں لیورٹی لینے تو ہمیں چھوڑ بائی چارس روپے کے سٹام پیپر کے اوپر ملک سے باہر بیج دیتی ہے اور جب وہ لڑلا باہر والے ملک سے واپس آتا ہے تو سارا عدالتی نظام بائیومیٹرک کرانے کے لیے ائرپورٹ پر پہنچ جاتا ہے اور اس سے فل پروٹکول دیا جاتا ہے جبکہ دوسری طرف ایک غریب کی بچی نوکری کرنے کے لیے جاتی ہے اور اس کا ریپ ہو جاتا ہے تو ہماری یہ نکمی عدالتیں اس کو انصاف طاقت نہیں دے سکتے